بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں امید ہیں آپ اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر دو رسالت کی پڑھائی مختصی سوالات اور کثیر انتخابی سوالات کریں گے اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی پڑھا تھا اس کی مختصی سوالات اور تفصیلی سوالات کے تو امید ہے کہ آپ نے وہ کام اپنے اپنے نور بکس پر کر لیا ہوگا اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا تو آج ہم اپنے سبق نمبر دو رسالت کی پڑھائی شروع کرتے ہیں ہمارے سبق ہے سبق نمبر دو رسالت رسالت کے معنی کیا ہے وہ یہ کس زبان کے ہے رسالت عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی پیغام پنچانا ہے یہ دیکھیں لکھاوے اس کا معنی پیغام پنچانا ہے یہ ہمارا ایم سی ٹوز نمبر ایک ہے ایم سی ٹوز ہمارے دیئے ہوئے ہیں صفحہ نمبر آٹھ پہ سب سے پہلا ہے دروس بیان پر ٹک کا نشان لگائیے رسالت کا معنی ہے بھیجنا پیغام پنچانا پیغام لانا پیغام سننا اس کا ٹک جواب کیا ہوگا پیغام پنچانا دین اسلام کی اسطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پنچانا ہے جو لوگ اس پیغام کو پنچانے کا فریضہ سال انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہمارا شارٹ پیسن نمبر ٹو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کی تمام قوموں کی طرف تشریف لائے اور ان کو اللہ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو ہر مسلمان کے لئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے حدیث کے مطابق انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے یہ ہمارا ایم سی کیوز نمبر چار ہے کتنی تعداد ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں مشہور انبیاء حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخر نبی و رسول ہے یہ ہمارا ایم سی کیوز نمبر دو ہے آپ پر اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی آپ کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں کتنی انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں تمام انبیاء ایم سی کیوز نمبر پانچ اب آپ کے علاوہ دیگت انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے مگر کامیابی کے لئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کافی ہے آگے ہے رسالت کی ضرورت و اہمیت انسان زندہ رہنے کے لئے بہت سی چیزوں کم ہوتا ہے مثلا اسے بھوک لگتی ہے تو اپنے بھوک مٹانے کے لئے وہ کیا کرتا ہے خوراک کھاتا ہے پیاس بجانے کے لئے پانی کی اور سانس لینے کے لئے ہوا کی ضرورت ہے انسان کے خالق نے ان سب چیزوں کا بہترین طریقے سے انتظام کیا ہے اور اس کی ضرورت کی ہر چیز سے فراہم کی ہے مگر انسان کے ضرورت کھانے اور پینے اور پہنے تک ہی محدود نہیں یہ ایک اقل مند اور باشعور مخلوق ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اس کا خالق کون ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے انسان کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں اگاہ کیا اس کے بارے میں اگاہ کیا مقصد زندگی ایم سی کیوز نمبر پانچ اس کے خالق و مالک کے بارے میں بتایا اس کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا اور زندگی بسر کرنے کے سیدھے راستے کی خبر دی اس کو بتایا کہ خالق کائنات اس سے کیا چاہتا ہے کون سے ایسے کام ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جو اس کی نراضی کا سبب ہے امبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد انسان کے ایک دوسری زندگی دی جائے گی اس زندگی میں وہی لوگ شمار ہوں گے جنہوں نے زندگی کو امبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کیا ہوگا امبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو معذب زندگی گزارنے کے سول بتائے انہیں کھانے پینے پہننے گفتگو کرنے اور دوسرے انسانوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بہتری طریقوں کی تعلیم دی یعنی انسانی تہذیب کی ترقی امبیاء کی تعلیمات کنتی جائے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں آپ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے بہتری طریقے کی تعلیم دی اسے اسوہ حسنا سے اس کی مثال بھی پیش کی اب تمام بنی نو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے آپ کی فرما برداری میں زندگی گزارے یہی کامیابی اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ ہے ہاں جی ہم نے ریڈنگ کی ہے یعنی کہ پڑھائی کی ہے ہم نے سبق رسالت تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رسالت کا کیا معنی ہے رسالت کا مطلب کیا ہے رسالت کا یہ عربی زبان کا لفظہ اس کا معنی ہے پیغام پنچانا یعنی اس کا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک یعنی اللہ کے بندوں تک پنچانا ٹھیک ہے اور یہ کام کون سار انجام دیتے ہیں یہ کام جو ہے اللہ کے نیک بندے سار انجام دیتے ہیں تو یہ وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں جو پیغام لے کر آتے ہیں لوگوں تک اللہ کا وہ کیا ان کو کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں تو رسول کو کیا کہتے ہیں نبی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیں صفحہ نمبر نائم پہ یہاں پہ دیا ہوئے انہوں نے سوال نمبر دو رسول کسے کہتے ہیں پہلا سوال ہے رسول کسے کہتے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پنچانے والے کو رسول کہتے ہیں سوال نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کیسے پوری کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے انسان کو اس کے مقصد کے بارے میں اگاہ کیا اس کے بارے میں مقصد کے بارے میں سوال نمبر تین ہے اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے سوال نمبر چار ہے پانچ مشہور انبیاء کرام کے نام لکھئے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نمبر پانچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں کیا فرق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تعلیمات دی جو ہمارے نبی آخری ہیں انہوں نے کیا کیا ہے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں تعلیمات دی بگر جو دیگر انبیاء کرام انہوں نے کیا کیا ہے دیگر انبیاء کرام نے چند عقائد رسومات کی تعلیم دی جی یہ تھے ہمارے پانچ جو ہیں مختصی سوالات اور اس سے پہلے پیج نمبر آٹھ پہ تھا کسیر انتخابی سوالات یہ ہے میں نے آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے نشاندی کے لفظوں کے لیچے خط لگوا دیا ہے تو یہ آپ نے وہ کرنا پایا صفحہ نمبر آٹھ پہ آپ نے کسیر انتخابی سوالات کرنے ہے اور آگے نیکس پیج پہ آپ لوگوں نے نور بک پہ آپ لوگوں نے پروفائل بنانی ہے پیاری سی سیکنڈ چپٹر کی اور پھر اس پہ اپنے انوالک نے مختصی سوالات اور پھر یہ جو میں نے آپ کو کروائی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اللہ حافظ